پیارے پیارے بچوں ہم پھر آپ کے لئے لے گئے آئے ہیں ایک اور نئی کہانی جس کا نام ہے زندگی کا واقعہ پلیز کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پومنٹس دیجئے جی شروع کرتے ہیں زندگی کا واقعہ میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے میں نے زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ سیکھا ہے زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی سمجھ ایک نیا تجربہ آپ کا موقع سے گرہتا ہے میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ وہ تجربہ ہے جو میں تو کیا کوئی بھی شخص نہیں کرنا چاہے گا آج سے تقریباً چار ماہ داست دن پہلے کی بات ہے جب میرے سا یہ واقعہ رہنما ہوگا تھا اس واقعہ سے پہلے میں بھی دوسرے لڑکوں کی طرح موج مستی میں زندگی بسر کر رہا تھا زندگی کی اصل حقیقت سے انجام وہ حقیقت جسے مجھے بہت دیر پہلے جان دینا چاہتا تھا ان دنوں میں امتحان دے چکا تھا اور فارق سارا دن موج مستی میں گزارتا تھا اکیس مارچ دوہزار آٹھ کو جب میں سارے دن کے معمول سے فارغ ہو کر یعنی سارا دن موج مستی میں گزار کر دوستوں کے ساتھ سیارز پاٹے کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں شور نمہ آواز آگا میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب زمین پر گرے ہوئے تھے اور میری والدہ مجھے پکار رہی تھی میں فوراں دھوڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا میرے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا چیخوں کی واس سن کر مہددار اکٹھے ہو گئے مہدداروں کی مدد سے میں نے انہیں ہسپتال پہنچایا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا جو گئے تھے میں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا وہ والد جو مجھے بہت پیار کرتے تھے میری ہر خواہش میرے ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے اس واقعہ کے بارے میں میرے بہم و گمان تک میں نہ تھا کیونکہ جس شخص کو بھی کبھی سردرد تک نہ ہوگا ہو اچانک اس دنیا ہی سے چلا جائے تو اس کے بعد وقت میں کچھ ایسے رنگ دکھائے کہ کیا بتاؤں دوں ایسے وقت میں اپنے اور پرائے کی پرک ہو جاتی ہے وہ لوگ جو ہمیں اپنا کہتے تھے پرائےوں سے بھی بتر نکلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے چلاک اور ہشیار ہوں مجھے زیدگی کے بارے میں سب پتا ہے دیکھیں گے یہی جانا کہ کچھ نہ جان پائے سو وہ بھی ایک عمر میں معلوم ہوا میری زیدگی کا یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سکھا گیا زیدگی موت مستی کا نام نہیں بلکہ محنت کا نام نام یہ بات ہم کتابوں میں پڑھتے تھے لیکن یہ بات کتنی سچ ہے میں نے یہ جان لیا اپنے والد کے بعد میں آنکھوں والے اندوں میں شمار ہو گیا کون سے ہی ہے کون غلط پہلے یہ آنکھوں سے دیکھتا تھا اب کوئی بھی یہ فرق بتانے والا نہیں رہا آج مجھے وہ وقت کا ضائع کر دینا یاد آ رہا ہے جب میں لاپر واحی کی زندگی جیا کرتا تھا کاش میں وقت کی قدر کرتا کاش میں وقت ضائع نہ کرتا کاش آج میں اپنے اردگیر دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان سے بقتمیزی سے پیش آتے ہیں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کا احترام کریں کیونکہ کل اگر وہ نہ رہے تو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ کاش میں ان کی قدر کرتا کاش میں ایسا کرتا ویسا کرتا کسی سمجھ دار کا قول ہے کہ خود تاجربہ کرنے سے دوسروں کے تاجربہ سے سیکھنا پہتر ہے اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی تفیق دے آمین تو بتائیے ساتھیوں کیسے الگا آپ کو یہ ہے زندگی کا واقعہ پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کومنٹس دیجئے اور لائک کیجئے اللہ حافظ